ہائے فرنس آج کے اس فیڈیو میں ہم ایک ٹرانسوارمر لیس فورول بیٹری چارجر بنائیں گے اس بیٹری چارجر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی سستا ہے اور بہت کم کم کمپننٹس ہونے کی وجہ سے اس کا سائز بھی بہت چھوٹا ہے تو چلی اب اس سرکٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن بل سکے اس پروجیک کی سرکٹ ڈائیگرام اور ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں یا اس پروجیک کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں اس پروجیک کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہیں ایک 1 مائکرو فریڈ 400 بولٹ نون پولر کپیسٹر 100 مائکرو فریڈ کپیسٹر 5 1 & 4007 ڈائیوڈ ایک ریڈ لیڈی 1 کلو آرمز ریزیسٹر 1 میکا آرم ریزیسٹر اپیس آف ویرو بورٹ اور کچھ جمپر وائرز سب سے پہلے ویرو بورٹ پہ 1 مائکرو فریڈ نون پولر کپیسٹر کو لگائیں گے اس کے بعد 4 1 & 4007 ڈائیوڈ کو ویرو بورٹ پہ لگا کر بریج ایکٹی فائر بنا لیں گے 4 & 4009 ڈائیوڈ 1 میک آرمز ریزیسٹر 1 میک آرمز ریزیسٹر 1 میک آرمز ریزیسٹر 1 میک آرمز ریزیسٹر کے پیرلیل کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ 100 مائکو فریڈ کپیسٹر کو بریج ایکٹی فائر کی آؤٹ پوٹ پہ کنیک کریں گے اس کے بعد ایک وان این فور تھوزن سیون ڈائیوڈ کو بریج بورٹ پہ اس طرح سے لگائیں گے کہ اس کے انوڈ کو پوزیٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ایک ریڈ ایلی ڈی کو ویرو بورٹ پہ اس طرح سے لگائیں گے کہ اس کے انوڈ کو 100 مائکو فریڈ کپیسٹر کے پوزیٹیف پین کے ساتھ کنیک کریں گے اور اس کے کیتھوڈ کو 1 کلو اوہمز کا ریزسٹر لگا کر گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کریں گے گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کریں گے اور ہمارا سرکٹ ریڈی ہے تو چلی اب اس سرکٹ کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کریں گے گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کریں گے بسیارت مجھر گراؤنڈ گراؤنڈ گوھر گراؤنڈ 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 موسیقی